آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مسلم شریف اور سہا ستہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الودا سے واپس آ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ نے وادی خم غدیر خم وہاں آپ نے فرمایا کہ ممبر سجایا جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمی سوالاک صحابہ کرام کے مجمع میں آپ نے جو وسیعتیں فرمائی ان میں یہ بھی فرمائی سی مسلم شریف کی سیدنا زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین لَئِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَدِلُّوا عَبَدًا میں تمہارے درمیان قیامت تک دو فقیل یعنی وزنی عظیم وزنی شئے چھوڑ جا رہا ہوں اگر اسے پکڑا نہیں مضبوطی سے پکڑا تمسک تم یعنی پکڑا اخص تم بھی پکڑا اخص تم یعنی پکڑنا لیکن تمسک تم یعنی دار سے پکڑنا اتنی مضبوطی سے پکڑنا لغت کے اندر یعنی دار سے کسی ہم چبا لیں تو اس طرح کہ وہ چھوٹ نہ پائے اور دار سے اور ہاتھ سے پکڑنے کا فرق یہ ہوتا ہے اہلِ لغت نے فرمایا اور حدیث کے شرع کرنے والوں نے کہ ہم جب ہاتھ سے کوئی چیز پکڑیں تو وہ اخزن ہوتا ہے یا یحیٰ خود الكتاب بقوة سیدنا یحیٰ کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحیٰ علیہ السلام قرآن کو کتاب کو مضبوطی سے پکڑو خوز فرمایا تو خوز پکڑا جانا لیکن جب چھوٹ جائے تو وہ شہ چلی جاتی ہے اگر پکڑا جائے تو وہ پوری رکتی ہے اور چھوٹتی ہے تو پوری چلی جاتی ہے فرمایا تمسک تم اس پکڑ کو کہتے ہیں کہ جو دار سے پکڑی جائے کہ اگر کوئی انسان کسی شہ کو دار سے پکڑتا ہے تو کچھ بھی کر کے آپ کھینچیں نکالیں چھوڑانے کی کوشش کریں تو اس کا کوئی نہ کوئی ذرہ اس کے پاس رہ جاتا ہے مکمل چھوٹا نہیں ہے تمسک تم تو ہمیں حکم نہیں کہ حلقہ حالِ بیت کو اس طرح محبت کرو کہ پتا بھی نہ چلے تمہیں بھی نہ چلے معاشرے کو بھی نہ چلے بچوں کو بھی نہ چلے کہ آل سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا پکڑو پوری عزیدیت پوری کائنات میں جو بغد و منافقت جو میرے آل سے دشمنی رکھتے ہیں وہ جب چھیننا چاہیں اور تمہیں عذیت دیں تو تیرے پاس اگر کچھ نہ کچھ جائے لیکن کچھ نہ کچھ رہ جائے خالی نہ رہے تمسک تم موسیقی